اسلام علیکم کیا حال چالے پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر دا کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن کے شامی کباب تو چلیے آئیے فٹا فٹ سے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ہول چکن لیا ہے یہ کم اس کب دوڑ کلو چکن ہے اور اس کو میں نے لے کر اس کے آٹھ پیس کروا کے اور اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے یہ بڑے بڑے کٹ لگوا لی ہیں اور اس کے اندر جو مسالے جائیں گے وہ یہ جائیں گے یہ دو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہیں سابود گول میرچ ڈیر ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے ڈیر ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے ڈیر ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے کٹا دھنیا آپ ہول بھی لے سکتے ہیں میرے پاس کٹا ہوا تھا تو انہیں کٹا ہوا لے لیا اچھا اور اس کے اندر ہے یہ ہمارے پاس 10 سے 11 دانیں کالی مرچوں کے ہیں اور ہمارے پاس 6 سے 7 دانیں ہمارے پر لونگ ہیں 2 ہمارے پاس بڑی لائچی ہے اور ہمارے پاس 4 5-5 لیوز تیز پاتکے ہیں اور 3 سے 4 سنی منسٹکہ ہیں ہم نے اس میں ڈالنی ہے اور ہمارے پاس پیاؤ جائے گا یہ ہول پیاؤ جائے گا اس کی چھلکی چھل کریں چھلکی موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹ کر دینا ہے اور لہسان ہم چھلکے اس میں چھلکے نشاط سے شکر کیل نشاط Education کے بعد 3 کل چکن چھل کے پر کم از کم دیکھیں یہ پر کم از کم یا دیکھ سکتے ہیں یہ پھر کم از کم دو لٹر پہنے پہنے پھر کم از کم میرے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تیزار کم از کم دیگر گرم مسالی ہی چلے جائیں گے میں نے پیاس کٹ کے اور یہ لیسن چھل کے میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں بڑے بڑے ٹکڑوں میں ساتھ ہی میس میں ایک ٹیبل سپن کے قریب نمک ڈال رہی ہوں وسل آنے کے بعد میں چار سے پانچ منٹ کا مسکم اس کو پکاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس ہول چکن کو میں نے پانچ منٹ یعنی وسل آنے کے بعد پانچ منٹ تقریباً میں نے اسے ککر میں بنایا ہے اب میں اس کی یہ ساری ہڈیاں اور جو چکن سے باریک رگے ہوں گی یہ نکال لوں گی اور یہ سارے مسالے اس میں ہیں اور میں نے اس میں سے یہ پانی نکال کے یہ دیکھیں میں اس میں دال یہ ڈال رہی ہوں جب تمام جتنے ثابت مسالے جو میں نے اس میں چھوڑ دیئے تھے یہ انہی کے ساتھ ابھی دال بھی بن رہی ہے اور اب ہم نے اس کے اندر شیئر لگ کیے تھے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن کو یہ اب بولے سو چکا ہے اب یہ اس میں ڈال کے ٹکے گا میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ نمک اور میر جو ہے یہ ہم ہمیشہ اپنے تیز کے ساتھ سے رہتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ تک دال ڈال کے اس چکن کے ساتھ جو میں نے چکن کو شرڈ کیا تھا آپ کے سامنے تو اس چکن کے ساتھ میں نے یہ دال ڈال کے بنائی ہے اور اب یہ کافی حد تک گل گئی ہے میں آپ کو اس کا دانہ بھی دکھا سکتی ہوں دال کا بھی گل گئی ہے بہت اچھی طریقے سے اور ہمارا چکن بھی اب اس کے اندر ہم اسی طرح ہم چلاتے چلاتے اس کو خوش کر لیں گے ساساس ہم اس کو چمچے سے ایسے ایسے کرتے جائیں گے تاکہ کافی حد تک جو ہے نا یہ اسی میں ہمارا بیٹر جو ہے یہ بن جائے گا اب بیٹر تیار ہو گیا ہے یہ میں نے ککر میں جب دال ڈال کے اس میں جب شرڈ کیا ہوا گوش ڈالا تھا تو 20 سے 25 منٹ اس کو ککر میں ہی بنایا ہے اور بعد میں چمچے کی مدد سے ہی میں نے اس کو پریس کر کر کے اور یہ دیکھیں یہ سارا یہ شرڈ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوش پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر سے یہ جو چیزیں نکلی ہیں جو پکتے ہوئے جو ہم نے ڈالی تھی اور جن کا کام فتم ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کو رسکارڈ کر دینا ہے اچھا یہ اب آپ کے سامنے ہیں تین چیزیں نمک ہے گرم مسالہ ہے اور ریڈ چلی ہیں اب اس کے اندر سے اگر آپ کو ریڈ چلی کم لگے تو آپ ڈالیں بنا نہ ڈالیں اور نمک اور گرم مسالہ مجھے اس میں کم لگا ہے گرم مسالہ تو میں نے ویسے بھی ڈالنا تھا اس میں پسا ہوا تو یہ میں دونوں چیزیں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ اس میں جائیں گے تین انڈے ہیں اب دیکھتے ہیں اس میں ڈالتے ہوئے کہ تین لگتے ہیں یا دو انڈے لگتے ہیں وہ ڈالوں گی اور اس کے اندر ساتھ یہ باری کٹا ہوا ساری چیزیں شامل کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ گرم مسالہ ہے پسا ہوا جس کی میں نے پہلے آپ کو ریسپی دے دی ہے یہ نمک ہے مجھے جو اس میں کم لگا میں نے اس میں ڈال رہی ہو یہ دونوں چیزیں مرچوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو مرچے کم لگے تو ڈالیں وہ نہ ڈالیں درک اور ہری مرچے ہیں جو میں نے پیس لی ہیں اور میں اس کو بھی اس پہ ڈالنے لگی ہوں اور اس ساتھ ہی یہ ہمارا ہرہ دھنیا ہے یہ میں نے باری کٹ کے رکھا ہوا ہے یہ انڈے دھو کر میں نے رکھے ہوئے ہیں اب میں اس میں ڈالتی ہوں اس کو مکس کر کے دیکھتی ہوں کہ یہ ایک انڈا اور چاہیے اس میں کے نہیں مجھے اس میں ریڈ چیلی بھی کچھ کم لگی تھی تو میں نے تھوڑی سی اور ڈال دی ہیں اس کے اندر جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ماشاءاللہ یہ بیٹر بہت اچھا بنا ہے اور یہ دیکھیں جو ہم نے یہ شرڈ کیا تھا تمام گوشت کو وہ پکنے کے بعد ایسا ہو گیا ہے اگر آپ اس کو اس میں اپنے چوپر میں چلائیں گے تو یہ بالکل سمودھ ہو جائے گا لیکن مجھے ایسا ہی چاہیے میرے ایسی ٹینشن نہیں لینی کہ کہیں 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 اس میں اگر ڈال آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہیں کئی دال ہے کیونکہ یہ ہم نے جو ہانڈی پکانے والا چمچہ ہوتا ہے میں نے اسی سے اس کو سارے بیٹر کو سمودھ کیا ہے ایڑ کلو گوشت تھا اور اس کے اندر ساتھ میں نے آدھا کلو دال تھی تو اس میں یہ دیکھیں یہ تیسرا انڈا بھی بڑے آرام سے چلا جائے گا یہ میں اس لئے دال رہی ہے تاکہ بہت اچھے بنے بنا دو انڈے بھی کافی تھے لیکن میں تیسرا انڈا اس لئے ڈال رہی تھا کہ یہ بہت اچھے بنے کباب اسے سیچ پہ آپ نمک بھی دوبارہ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیسا ہے میرا بہت ہی اچھا بنا ہے اچھا لہا سے دیکھیں یہ بیٹر بھی تیار ہو گیا ہے میں آپ کو اس کے کباب بنا کر دکھاتی ہوں آپ کو بتا ہے نا ہم ماں کے تو ہاتھ نپے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ ایک 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 تعداد میں ہاتھ میں لیں اور آپ اس کے آرام سے بنا سکتے ہیں یا آپ ایسے کریں سارے بیٹر کو پھیلا لیں اور اس کے پھر ایکوال حصے کر لیں تو اس طرح بھی آپ کے تمام کباب جو ہیں وہ ایکوال کونٹیٹی کے بن جائیں گے چھا میں نے جو سارے آپ کو بتایا نا کہ اکثر لوگ تمام چیزیں اکھٹی چڑھا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کباب جو تھے وہ کالے پڑ جاتے ہیں اس طرح میں نے آپ کو دکھایا طریقہ اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کباب جو بنے ہیں یہ ذرا بھی کالے نہیں بنے یہ دیکھنے انشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے کباب بنے ہیں یہ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ گھر کے ساف سوسرے بنے ہوئے آپ کو پتا ہے ویسے بھی مجھے صفائی کا بہت شوق ہے اور میں کہتے ہوں صفائی سے ہر کام ہو امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ بنائے ہوئے چکن کے ریشے دار شامی کباب پسند آئے ہوں گے اور اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ اپنے گھر میں خود بنائیں اپنے بچوں کو کھلائیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتی ہوں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ